اسلام علیکم میرے پردیسی بھائیو تو فائنلی جوازداد کے طرف سے نیا نوٹس جاری کیا گیا ہے اب نبی دن کے اندر میں ہی فائنل ایجٹ لگا کر بھیج دیا جائے گا کیا ہے پوری اپ ڈیٹ اس کے بعد جو لوگ بھی گھروں میں کام کرتے ہیں سائے خاص ہے آمین منجل ہے خدامہ کام کرتے ہیں ان لوگ کے لیے بھی جروری اپ ڈیٹ آیا ہے کیونکہ اب دونوں کو برابر کر دیا گیا ہے برابر کا حق دیا گیا ہے جو لوگ بھی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں اور جو لوگ بھی گھروں میں کام کرتے ہیں دونوں کے لیے یہ اپ ڈیٹ ہے دونوں لوگ کے لیے یہ پریشانی ہے کیونکہ اب نبی دن کے اندر میں فائنل ایجٹ لگا دیا جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا ساری کوئیسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ اس ویڈیو کو لائک نہیں کیے لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے سبسکرائب کر لیں اس کے بعد بیل آئیکن کو جرور دبا دے تو فائنل ہم بات کرتے ہیں جو لوگ بھی سعودی عرب میں نئے آتے ہیں کام کے لیے آتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا نبی دن تک ایک آمہ نہیں بنتا ہے یعنی جس ویڈے پہ آتے ہیں اس ویڈے کا ٹائم ہوتا ہے نبی دن تک اگر نبی دن کے اندر میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کا آئی ڈی نہیں بنایا جاتا ہے پہلے کا یہ کانون ہے آئی ڈی نہیں بنتا ہے اس کے بعد اگر نبی دن کے اندر میں اگر آپ کے کمپنی کو آپ پسند نہیں آتے ہیں آپ صحیح سے کام نہیں کرتے ہیں یا جس کام کے لیے آپ کو بلائے گیا ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کام معلوم ہے لیکن یہاں آنے کے بعد آپ کو وہ کام معلوم نہیں ہے تو کمپنی سکھاتی ہے لیکن پھر بھی آپ سیکھ نہیں پاتے ہیں تین مینے کا ٹائم ہوتا ہے نہیں سیکھ پاتے ہیں تو آپ کو فائنل ایک جیٹ لیا کر بھیج دیا جاتا ہے تو یہ کام پہلے جوزاد جا کر کروانا ہوتا تھا جو لوگ بھی گھروں میں کام کرتے ہیں یا کمپنی میں کام کرتے ہیں اگر آپ گلتی کرتے ہیں نئے وجہ پہ آتے ہیں تو تین مہینے تک آپ کو برداز کر کے رہنا ہوتا ہے یعنی کچھ بھی کام آپ کو کرائے جاتا ہے وہ آپ کرتے ہیں کچھ نہیں بولتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے جب تک آئی ڈی نہیں بنتا تب تک آپ یہاں پہ ایک ٹرائل پیریڈ میں ہیں یعنی آپ کو ٹریننگ کے طور پر یہاں پہ رکھا گیا ہے اگر آپ کام سیکھ جاتے ہیں یا آپ کام کرتے ہیں صحیح سے تو آپ کا آئی ڈی بنے گا نہیں تو آئی ڈی بھی یہ لوگ نہیں بناتا ہے اور ڈائریکٹ بھیج دیتا ہے تو جوزاد جا کر پہلے فائنل اگجٹ لگوایا جاتا تھا اس کے بعد ہی آپ کو بھیجا جاتا تھا لیکن جوزاد والوں نے اس سے اور آسان کر دیا ہے کفیلوں کے لیے کمپنیوں کے لیے کہ ڈائریکٹ یہ لوگ اب جوزاد نہیں آئے گا ڈائریکٹ اپنے افسر امال کے جریعے آپ کو فائنل اگجٹ لگا کر بھیج دیا جائے گا پہلے یہ قانون یہ ادھکار صرف جوزاد والوں کے پاس تھا لیکن اب اسے ہٹا دیا گیا ہے ڈائریکٹ کفیل کے پاس اور کمپنی کے پاس دے دیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے آپ کے ورکر کے اوپر کوئی تڑا فک وہ مخالفہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے پاس پوٹ پہ جو ٹائم ہے ساٹھ دن کم سے کم ہونا چاہیے تب ہی فائنل اگجٹ لگ سکتا ہے نہیں تو نہیں لگے گا اور جو لوگ بھی گھروں میں کام کرتے ہیں یہ دونوں کے لیے سیم قانون ہے اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں وہ لوگ فائنل اگجٹ لگا کر کسی اور جگہ جا سکتے ہیں جن کا حروب ہے وہ بینا پرمیشن کے کفال لے سکتے عیسیٰ نہیں ہے جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں وہ بینا پرمیشن کے گھر لوگ ملاجم کے لیے یہ کہا گیا ہے یعنی جو لوگ بھی بہار سے یہاں پہ آ کر رہتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ لیکن وہ اپنے پاس خدامہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس جو فیملی کے لیے کام کرنے کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے کوئی ورکر رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے دیس کا نہیں رکھ سکتا ہے یہ نیا قانون ہے جیسا کہ اگر آپ انڈیا سے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ہی دیس سے ایک خدامہ کو لے کر آؤں اور اپنے گھر میں کام کر آؤں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ انڈیا کے ہیں تو آپ سری لنکا کے بنگلہ دیس کے پاکستان سے یا کہیں اور سے منگواہ سکتے ہیں لیکن اپنے دیس کا خدامہ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نیا اپ ڈیٹ آیا ہے اس کے بعد جو لوگ بھی گھروں میں کام کرتے ہیں ان لوگ کے لیے یہ لیمٹ ہے یعنی سعودی عرب آنے کے لیے ہی ایک لیمٹ دیا گیا ہے اکیس سال سے اوپر ہونا چاہیے تب ہی آپ سعودی عرب میں انٹری کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو لوگ بھی گھروں میں کام کرانا چاہتے ہیں ان کا بھی عمر اکیس سال سے اوپر ہونا چاہیے نہیں تو وہ لوگ گھروں میں کام نہیں کرا سکتے ہیں اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا ہے جو لوگ بھی سعودی عرب میں نئے آتے ہیں اور جب ان کا final exit لگ جاتا ہے تین مہینے کے اندر میں تو final exit cancel نہیں ہوگا اسے direct دیش چھوڑنا ہی ہوگا اسے اپنے دیش جانا ہوگا اگر ایک بار ID بن جاتا ہے اکامہ بن جاتا ہے اگر آپ کا final exit بھی لگا دیا جاتا ہے تو وہ cancel ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ direct نہیں آتے ہیں اور آپ کا final exit لگا دیا جاتا ہے تو وہ cancel بھی نہیں ہوگا تو یہ بری update ہے ان لوگ کے لئے جو لوگ بھی سعودی عرب میں نئے آتے ہیں تو آپ لوگ نئے آتے ہیں تو سبر کر کے رہے اور جس کام میں آتے ہیں وہ کام آپ کو پتہ ہونا چاہیے تب ہی آپ آئے بہتر ہوگا یا آپ یہاں پہ برداس کرنے کا چھمتہ رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں تب ہی آپ سعودی عرب آئے باہر countryوں میں آئے نہیں تو آپ یہاں پہ پریشان ہو جائیں گے اگر آپ یہاں پہ کوئی بھی حرکت کرتے ہیں تو پھر تین مہینے کے اندر میں ان لوگ کا کام آسان ہو جاتا ہے یعنی ایک آمہ کا دس سجار ریال بھرنا پڑتا ہے وہ بھی نہیں بھرنا پڑتا ہے اور آپ کو بھی دیا جائے گا